السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سانواج خان ستہ پریزیس گورک پور سے کیا غیر مسلم کے ہوتل میں ویج یا نون ویج کھانا جائز ہے اور غیر مسلم کے شادی میں جانا اور وہاں نون ویج یا ویج کھانا کیسا ہے جزاق اللہ خیرہ یہ ہمارے بھائی ہیں شاہ نواز صاحب ان کا سوال یہ ہے کہ غیر مسلم کے ہوتل میں جا کے کھانا کھانا کیسا ہے یا شادی میں جا کے کھانا کھانا کیسا ہے تو اس میں اصل جو چیز ہے کہ انہوں نے کھانے کی قسموں کا بھی ذکر کیا ہے ویج نون ویج کھانا کیسا ہے تو دیکھئے اصل بات یہ ہے کہ جو نارمل کھانا ہے وہ غیر مسلم کے یہاں کھایا جا سکتا ہے اگر آپ کو پتا ہے کہ وہ صاف سترہ ہے اس کے برطنوں میں شراب وغیرہ نہیں پی جاتی ہے اور جیسے ہم صاف سترہ کھانا کھانا کھاتے ہیں ویسے وہ بھی کھاتا ہے تو اس کے گھر پہ جا کے کھا سکتے ہیں غیر مسلم کا ہوتل ہے اس کے ہوتل میں جا کے کھا سکتے ہیں اس کے ہوتل میں جا کے چاہ پی سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ کو پتا ہے اس ہوتل میں شریف لوگ آتے ہیں کوئی شرابی نہیں آتا ہے کوئی شراب نہیں پیتا ہے تو گرچہ وہ غیر مسلم کا ہے وہاں پہ جا کے آپ کھا سکتے ہیں کھانا کوئی مسئلہ نہیں یہ جو ویج اور نانویج کا مسئلہ ہے اگر گوشت وغیرہ کوئی غیر مسلم بناتا ہے تو زبیہ کا یہ مسئلہ ہے زبا کرے گا تب ہی ایک مسلمان کھا سکتا ہے گئر مسلم زبا کرے گا تو اس کو نہیں کھا سکتا ہے عام طور سے یہی معاملہ ہے تو ہمارے یہاں اگر ایسا کہیں ہوتل ہے ایسا کوئی معاملہ ہے تو اس کا دھیان لکھنا چاہیے گوشت کے روح دوسری جو چیزیں ہیں وہ آپ کھا سکتے ہیں لیکن یہ چیز آپ نہیں کھا سکتے ہیں ہاں اگر کوئی مسلمان وہاں پہ ہے اور وہ زبا کر رہا ہے وہ بنا رہا ہے تھوڑا بہت وہ لوگ ہاتھ بٹا رہے ہیں تو یہ معاملہ الگ ہے لیکن اگر غیر مسلم یہ کام کر رہا ہے وہ مٹن بنا رہا ہے تو یہ ہم نہیں کھا سکتے ہیں کیوں کیونکہ اس میں اصل طریقہ زباہ کا ہونا چاہیے کہ جانور زباہ کیا جائے تو اس کا اسلام نے ایک طریقہ بتا ہے بسم اللہ کہا جائے اور ایک خاص طریقہ اس کا تو اس طریقے پر اگر جانور زباہ ہوا ہے تو ہم کھا سکتے تو اسلامی طریقے پر زبیہ کی جو شرط ہے اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ مسلمان کا زبیہ ہونا چاہیے اس کا ایک خاص طریقہ ہے غیر مسلم زباہ کرے گا تو وہ اس خاص طریقے پر عمل نہیں کرے گا اس لئے اگر کسی ہوتل میں غیر مسلم کی طرف سے زبیہ ہے تو وہ ہم نہیں کھا سکتے باقی جو دوسرے کھانے ہیں وہ ہم کھا سکتے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ ان کے ہوتل میں یا ان کے گھر میں شراب وغیرہ پینے کا معاملہ نہ ہو امید ایک ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں